السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں کالی لائی عزیزوں فیس بک نے نوجوان نسل کے لیے ایک نیا فتنہ لانچ کر دیا ہے جس کا نام فیس بک ڈیٹنگ ہے اس کو فیس بک نے ٹیسٹ کرنے کے لیے 20 سبتمبر 2018 کو کلمبیا میں لانچ کیا تھا اور اب اس کو بقاعدہ ڈیٹنگ ایپ اور ڈیٹنگ سائٹ کے طور پر یو ایس میں لانچ کر دیا گیا ہے اور اگلے چند دن میں بقاعدہ طور پر 18 ممالکہ حدف مقرر کیا گیا ہے جن میں اس فتنے کو لانچ کیا جائے گا ان ممالکی فرست یہ ہے کینیڈا، بریزل، کولمبیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، اوروگائے، ویتنام، پیرو، ایجنٹینہ، ایکویڈر، دی فیلی پائنٹس، سورینام، چیلی، پیراغائے، ملیشیا، میکسکو، گوینہ، لاس اور بہت جلدی اس لاوے کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا اور پچھلے سال فیس بک کے چیف اگزیکٹیو مارک زکر برگ نے اس کو لانچ کرتے وقت کہا کہ یو ایس میں تین میں سے ایک شادی آن لائن شروع ہوتی ہے اور انہوں نے دو سو میلین فیس بک سارفین کے سنگل ہونے کی نشاندہ ہی کی تھی عزیزو ان اندھے اور بہرے لوگوں کو دو سو میلین لوگ سنگل دکھائے دیتے ہیں ان کو پوری دنیا میں جہاں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتے مسلمانوں کو شہید گیا جا رہا ہے وہ نظر نہیں آتے ان کو کشمیر میں کرفیو اور مسلمانوں کی نسل کشی نظر نہیں آتی جہاں مسلمان تڑپ رہے ہیں ان کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ہے مگر ان کو دو سو میلین شادیوں کی پڑی ہوئی ہے عزیزو فیس بک کے ساتھ لگا ہوا لفت ڈیٹنگ جس کے عام معنی لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی ہیں اور پھر یہ دوستیاں جلد بینہ جانچے شادی تک پہنچتی ہیں اور پھر یہ معاملات اتنی ہی جلدی طلاقوں تک اور پھر جیسے خاندانوں کے خاندان اور گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں یہ آج کر ہمارے معاشرے میں واضح نظر آ رہا ہے اور جیسے بے ہی ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹتی جا رہی ہے اور پہلے ہم سوشل میڈیا کہا کرتے تھے مگر اب ہم ڈیٹنگ میڈیا کہا کریں گے کیونکہ جیسے فیس بک کے ساتھ فیس بک مسینجر کو انسٹال کرنا ضروری بن گیا ہے اس طرح اس ایپ کو بھی فیس بک کے ساتھ انسٹال کرنا ضروری ہو جائے گا اور یہ درجالی تنظیموں کی مسلمان نوجوان نسل کو فاش کرنے کی ایک نئی چال ہے پہلے ٹک ٹاک میں کم فیشی پھلائی تھے جب ہم پر ایک نیا جال پھینکا جا رہا ہے اور ان ایپس کو مشہور کرنے میں سورے فرحص مسلمانوں کا نام آتا ہے عزیزو اس بارے میں ہمیں کچھ سوچنا ہوگا ہمارے حکمرانوں کو کچھ سوچنا ہوگا اور ان کو جو مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں کیونکہ مدینہ پاک میں بےہیائی اور طلاقوں کا نامو نشان نہیں تھا اور حکومت کو ان جیسے ایپس پر بین لگانا ہوگا عزیزو آپ کی کیا رائے ہے مجیب کی بہترین رائے کا کومنٹ باکس میں انتظار رہے گا حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی